اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ زندگی سلطف اٹھائیے کے مضامین کیا ہے ٹاپک کیا ہے کس چیز کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے سسکرائب کیجئے آئی ایسی ٹی وی چینل کو اسلامی کی یونک ویڈیو سب سے پہلے دہنے کے لئے اس آئیے ہم سے پہلے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کون کون سے مضامین بیان کیے گئے ہیں یہ کتاب تو صحابہ اکرام اور طبع طبعین کے میتھڈ پر لکھی گئی ہے اور اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جو بھی یہاں پہ ٹاپک ہے اس ٹاپک کو بیان کرنے کے بعد اس ٹاپک کے اندر جو کنکلوزن ہے اس مورل ہے اس مورل کو بھی اس کتاب کے اندر بیان کر دی گئی ہے تو آئیے ہم سے پہلے اس کے مضامین دیکھ لیتے ہیں صفحہ نمبر گیارہ سے شروع ہے اس کے مضامین وہ ارض ناشر ہے اس کے بعد پیش لفظ ہے اس کے بعد ہے استفادے سے محروم لوگ ایک ٹاپک کا نام ہے آئندہ ہم کیا سیکھیں گے مہارتوں کی تلاش کیوں اپنے آپ کو ترقی دیجئے اپنا مزاج بدلنا مشکل ہے ناممکن نہیں نمائیہ بنیے کون آپ کو سب سے زیادہ پیارہ ہے کو مہارتوں سے لس اٹھائیے فقراء و مساکین کے ساتھ خواتین بچے گلام اور خدام مخالفین کے ساتھ حیوانات سے حسن سلوک اللہ کی رضا کے لیے نیت درست کیجئے ہر فرد کے لیے مناسب رویہ اختیار کیجئے مناسب طرز گفتگو کا انتخاب کریں پہلا تعصر ہی حتمی تعصر ہے لوگوں کی فطرت زمین کے مانند ہے امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی نفسیات کا لحاظ لوگوں کی قدر و قیمت کا احساس دوسروں کو بتائیں کہ آپ ان کی بھلائی چاہتے ہیں نام یاد رکھیں ہمیشہ صرف خوبصورتی کی تعریف نہ کریں ایسے کام میں دخل مد دیں طفیلی سے کیسے نبتا جائیں تنقید نہ کریں استاد بننے کی کوشش مت کریں حد و انصاف سے کام لیں غلطی کا تدارک آسان بنائیں دوسری رائی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیجئے پہلے غلطی کا احساس دلائیں پھر نصیحت کریں مجھے ملامت مت کرو بات ختم ہو گئی نصیحت کرنے سے پہلے غلطی کی تحقیق کر لیں ملامت ضرور کریں مگر نرمی سے مشکلات سے جان چھڑائیں اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور تکبر سے بچیں سفید کپڑے پر ہلکا سا داگ بھی نظر آتا ہے غلطی کے ازالے کا مناسب طریقہ کار لکڑیاں آسانی سے توڑنے کے لئے گٹھا کھول دیں تعذیب نفس چند مشکلات جن کا کوئی حل نہیں اپنے آپ کو گم کے مارے ہلاک نہ کریں اللہ نے قسمت میں جو لکھ دیا اس پر راضی ہو جائیے کوہے گران بنیے اس پر لعنت نہ بھیجو جو آپ میں چاہا وہ نہیں ہوا تو وہ چاہیے جو ہو رہا ہے ہمیں اختلاف کرتے ہیں اس کے باوجود دوست ہیں نرمی کا برتاؤ زندہ اور مردہ کے درمیان میٹھے بول میں جادو ہے اختصار سے کام لیں اور جھگڑا نہ کریں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے مسکراؤ پھر مسکراؤ مسکرائے جاؤ ریڈ لائن رازداری حاجت برادری جو کام نہیں کر سکتے اس کا دمہ نہ لیجئے بلی کو لات کس نے مالی توازع انکسار مخفی عبادت انہیں گڑھے سے نکالیں ظاہری تراش خراس کا احتمام سچائی وصنوں پر ثابت قدمی لالچ درگزر کرنا جود و سخا ایدہ رسانی سے بچنا دشمنیاں نہ پالیں زبان بادزاہ اپنی زبان قابو میں رکھئے نصیحت کرنے کا درست طریقہ جذباتی سرمایہ الفاظ کی جادوگری حالات اچھے نہیں نہ سہی طرز کلام تو اچھا ہے دعا دونوں آنکھوں سے دیکھئے فن سمات فن مکالمہ اعتراض کرنے والوں کا راستہ بند کیجئے انتظار کیجئے اعتراض کرنے میں جلدی نہ کریں سرگوشی سے پہلے صدقہ ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ کامیاب ہوں بہادر بن کر ابھی سے آغاز کیجئے یہ رہا اس کتاب کے مضامین جو مضامین بہت ہی زبردست ہے اور یہ وہ مضامین ہے جو کتاب سنت کے روشنی میں پیش کی گئی ہے اور جس کے اندر صحابہ کرام طبعہ تابعین اور اس زمانے کے جو بڑے بڑے ایم اے کرام تھے ان کے واقعات کو بطوری مثال کے بیان کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اس کتاب کے نرجو مضامین ہے اس مضامین کو لکھنے کے بعد اخیر میں اس مضامین سے کیا نکلا اس مضامین سے کیا فائدہ حاصل ہوا اس کا بھی کنکلوزن کر دیا گیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کتاب کو سمجھنے میں آسانی ہوگی دوستو پھر ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی